اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والالہی و صحبہی و بارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو اس جیسی لا تداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بو بکشنے والا اور ان میں جیب و غریب افعال و اخواس رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار ڈسکا پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب جلو کیا کریں ناظرین کرام بڑی ایک اہم چیز میں آپ کی خدمت مرض کرنے جا رہا ہوں ویسے تو ہر چیز میری اہم ہوتی ہے ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسندی کا پودا ہے جس کو تلوار پھلی بھی کہتے ہیں اور نیگرو کافی بھی کہتے ہیں آج ناظرین کرام اس کے بے شمار فیدے اس پر بات نہ کر بھی چکا ہوں انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے لیکن یہ کافی کیسے ہیں تو ناظرین کرام اس بات کو اس چیز کو میں آپ کی خدمت مرض کروں گا اس کو تلوار پھلی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پھلی کا جو مشابت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار کی طرح ہوتی ہے اس لئے اس کو تلوار پھڑی بھی کہتے ہیں لیکن اس کو نیگرو کافی بھی کہتے ہیں اس سے کافی بھی تیار ہوتی ہے اور دنیا کی مہنگی ترین کافیوں میں اس کی کافی جو ہے وہ شمار ہوتی ہے تو ناظرین کرام اس سے کافی کیسے تیار کی جاتی ہے یہ عمل میں آپ کی خدمت مرض کروں گا اور اس کافی کے فیدے کیا ہیں یہ میں آپ کی خدمت مرض کروں گا جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار دسکا پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب دور کیا کریں ناظرین کرام یہ آپ پھلی دیکھ رہے ہیں یہ پکڑیں بٹھا یہ آپ پھلی دیکھ رہے ہیں تو پھلی کے اندر بہت سارے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیج ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بس یہ بیج جو ہے یہی کافی ہے ان بیجوں کو آپ نے حاصل کرنا ہے اس سے کافی کیسے تیار کی جاتی ہے میں آپ کی خدمت مرض کروں گا اور آپ کے سامنے کافی تیار کر کے اس کو پیوں گا اور یقین جانے کے دنیا کی مہنگی ترین کافیوں میں ہیں اور اس کا آرڈر جو ہے مجھے امریکہ سے بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمایا ہے کہ نیگرو کافی یہاں پر بہت مہنی بکھتی ہے تو آپ ہمیں نیگرو کافی بھیجیں تو ناظرین کرام یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں دیکھیں وہ لوگ جہاں پر یہ اس بوٹی کی جو قسم ہے جو قسم دیہا نہیں ہوتی تو لوگ مہنگے داموں میں خریدتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عام ہے عام سڑکوں کے کنارے بنجر زمینوں میں کھیت کھلیان کے کنارے یہ بوٹی کسرز کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہم کیونکہ اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں اور ناظرین کرام انشاءاللہ میں اس کی پھلی جمع کر کے اس سے کافی جو ہے وہ تیار کروں گا اور آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ کافی کیسے ہیں اور کتنی مزدار ہوتی ہے کون کون سے اس کے فیدے ہیں انسانی صحت پر اس کے مصبت اثرات کیا ہیں اور اس کو کافی کیسے آپ تیار کریں گے میں یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میرے ساتھ رہی ہے ویڈیو کو اخری تک دیکھئے آپ نے ناظرین کرام جو پکی ہوئی پھلیاں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے حاصل کر لینے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکی ہوئی پھلیاں جو ہیں یہ آپ نے حاصل کر لینے ہیں تو اس طرح ان پھلیوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوتے جو ہیں ناظرین کرام سہا کے کنارے کھیت کھیلان کے کنارے بنجر زمینوں پر کسرت ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ناظرین کرام جن پر پکی ہوئی پھلیاں ہوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پھلیاں جو ہیں پاس جانے سے ان سے آواز آتی ہے ان کو چھن چھن کی آواز آتی ہے کیونکہ ان میں یہ اس بات کی صداقت ہیں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ بیج پک چکے ہیں یا ایسے آپ جب اس کو ہلائیں گے ایسے ان میں چھن چھن کی آواز آئے گی تو تمام چیزیں میں آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں اس طرح آپ نے اس کی پھلیاں پکی ہوئی پھلیاں حاصل کر لینی ہے تو اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے چھن چھن کی بات آئے گی اس طرح آپ نے اس کو جمع کرتے گا ان بیجوں کو آپ نے حاصل کر لینا ہے ایسے طرح ان کی کھڑیاں جو ہیں وہ آپ نے حاصل کر لینا ہے تھوڑا سا محنت طلب کام ہوتا ہے آپ یقین جانے کہ یہ اس طرح سڑکوں پر بکھرے ہوئے بکھنے ہوئے سازانے ہیں قدرت پر لیکن ہم ان کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں ان سے ہمارا جو ہے وہ سروکار نہیں تو آپ یقین جانے کہ یہ بہت ہی لا جواب چیز ہے نیگرو کافی میں آج نیگرو کافی کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ نیگرو کافی کیا چیز ہے تو ناکہ اس جڑی سے جنگلی جڑی سے خود ضرور جڑی سے کافی کیسے تیار کی جاتی ہے اور دنیا کی مہنگی ترین کافی میں اس کا شمار ہوتا ہے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اخیر تک دیکھئے گا تو نازی گرم پاہر سے میں آپ کو بھوٹی دکھائی گیا میں اپنے گھر لے کے آگیا ہوں آپ ان پھلیوں سے میں بیج بہن نکالوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ در قریب سے دکھائیے اس طرح آپ نے کسوندی کی پھلیوں سے جو کہ خوشک شدہ پھلیاں ہوں ان سے بیج آپ نے حاصل کر لینے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ان سے آپ نے بیج حاصل کر لینے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں بنکل گول بیج ہوتے ہیں اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دنیا کی مہنگی ترین کافیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو معمولی اور نکمہ جانتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ کوئی بھی چیز نکمی نہیں قدرت کے کار خانے میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں قدرت کے کار خانے میں ہمارا علم تھوڑا ہے ہمارے پاس تو وہ ایک الگ بات ہے اس بنا پر ہم ہر چیز کی مخالفت یا اس کو نکمی خیال کر لیتے ہیں تو تلوار پھلی سے کس طرح کافی تیار کی جاتی ہے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین کافی میں شمار ہوتا ہے ہم صرف ان کے متعلق نہیں جانتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان سے بیج حسی کر رہا ہوں اس کافی کے فیادے کیا ہیں اس کا مزاج کیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت مرد کرتا ہوں انشاءاللہ پہلے میں آپ کو کافی بنا کر دکھاتا ہوں اور آپ کے سامنے پیوں گا آپ کے سامنے اس کو پیوں گا بھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام اس سے یہ بیج ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح آپ نے اس سے بیج حاصل کر لینے ہیں اور آپ کی کافی تیار ہے یہ ایک جنگلی اور خود درو بوٹی ہے تو ناظرین کرام یہ جنگلی اور خود درو بوٹی ہے اور دنیا کی مہنگی تیزین کافی میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کس طرح کتنے بیج ہوتے ہیں سینگڑوں بیج ہوتے ہیں ایک پھلی کے اندر اس طرح والا پھلی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیج ہوتے ہیں کسوندی کی پھلی میں جس کو تلوار پھلی بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جو آپ نے حاصل کر لینے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ میرے دوستو میرے بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرم کہ کسوندی کی پھلیاں ہم گھر لے کے آئے ہیں اور میری جو ننی منی لیبر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری ننی منی جو لیبر ہے ان میں سے بیج نکا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ننی منی لیبر ہے یہ عمر آفتاب صاحب ہیں ہائے عمر صاحب ہائے اور یہ دیکھیں یہ منیر حسان ہے یہ میری ننی منی لیبر ہے تو ان میری ننی منی لیبر کے لیے ایک لائک بھی ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے فرمائیے گا میری لیبر آپ کو کیسی لگی اور نیگو کافی کی جو صحیح ترقیب ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت پر ذکر ہوں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کافی زیادہ جو بیج ہے وہ حاصل کر لیے ہیں میری ننی منی لیبر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ورکر جو ہے ننی منی ورکر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسندی کی پھڑیوں سے بیج حاصل کر رہے ہیں اور سب سے جو چھوٹا ورکر ہے میرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی گاڑی پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے یہ دیکھیں موسی قاظم موسی قاظم موسی یہ دیکھیں یہ سب سے جو میرا سب سے چھوٹا ورکر ہے یہ ہے یہ موسی قاظم ہے یہ دیکھیں یہ بھی میرے ساتھ کام کرتا ہے موسی قاظم موسی قاظم یہ اپنی گاڑی پر بیٹھ کے کام کرتا ہے اس کی چھوٹی سی گاڑی بھی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے ننے منے ورکر جو ہیں کسندی کا بیجن کر رہے ہیں تو ناظر کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیگرو کافی کے بھیج جو ہے وہ میں جمع کر لی ہے اس کو گرینڈر میں پیسیں گے پیسنے کے بعد میں کافی تیار کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کہ گرینڈر سے مشین کی مطل سے اس کو ہم پیسنے کی کوشی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ناظر کرام یہ پیس دیا گیا یہ کافی بالکل تیار ہو گئی ہے چونکہ یہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے میں نے صرف آپ کی خدمت میں ارض کی ہے بیجوں کو دھوپ میں اچھی طرح سے خوشہ کر لینا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے ارکاب کلر آر بھی چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور بھی صحیح مال ہو جائے ابھی آپ کو میں کافی بنا کر اس کا ذائقہ آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ یہ کیسی چیز ہے تو جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پیزی رہی دیتے ہیں ہم کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرم پانی میں نے ڈالی جہا اب اس میں کافی کو ڈالا جائے گا اتنی سے آپ نے ڈالی چونکہ یہ ابھی مکمل طور پر خوشک نہیں ہو گئے تھے بریجے صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ذرا جلد بازی کی اس کو اچھی طرح سے آپ جب دوڑ میں خوشک کریں گے تو نازی کرم یہ اور بھی جو ہے یہ تھوڑی سی سیاہی مائل یہ کافی تیار ہوتی ہے میں نے کئی بار زندگی میں اس کو تیار کیا ہے اور اچھی طرح سے بریق پیس جاتی ہے تو ابھی چونکہ یہ اچھی طرح سوکے نہیں ہیں اس وجہ سے تھوڑا سائن میں یہ مسئلہ ہے لیکن اس کو اچھی طرح ہے یہ نازی کرم لا جواب کافی ہے ابھی بہت گرم ہے نیگرو کافی ناظرین کرم دنیا کی مہنگی ترین کافیوں میں شمار ہوتی ہے اور جسم کو توا نہ رکھنے کے لیے مراز جگر کو دور کرنے کے لیے مراز میدہ کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر وجہ مفاصل یعنی جوڑوں کے درد اور کئی امراز کے لیے یہ بوٹی جو ہے خاص اپنے اندر ایک شہرت رکھتی ہے لیکن ہم ان چیزوں کو جاننا چھوڑ دیا ان چیزوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم ان سے صحیح طرح فائدان حاصل نہیں کرتے ہیں لا جواب ذائقہ ہے ناظرین کرام نیگرو کافی یہ دنیا کی مہنگی ترین کافیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا شمار جو ہے ناظرین کرام ان کافیوں میں ہوتا ہے جو کہ جسم میں انسان کو بے شمار نرجی دیتی ہے اور ہر وقت چستوہ چومد رکھتی ہے اور خاص طور پر ناظرین کرام بہت سارے امراض کو دور کرنے میں خاص اس کو نام باری حاصل ہے اس بوٹی کو امراض جگر کو دور کرنا، جگر کے ورم مطارنا، میدے کے ورم مطارنا اس بوٹی خاص کمال ہے بہت بیرا ذائقہ بنتا ہے اور اس میں بینی بینی سی خوشبو آتی ہے جو کہ یہ ایک خاص جنگلی بوٹی ہے جو میں نے آپ کی خدمت مرز کی ہے جتنے بھی میرے دوست حباب یہ نیگرو کافی بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں میں مکمل طور پر ترقیب آپ کی خدمت میں ارض کرتی ہے اللہ حافظ